اسلام علیکم جی پی ایچ پی کے لاسٹ لیکچر میں ہم نے اپنا ریجسٹریشن فارم جو ہے وہ بنا رہے تھے اور ابھی یہ انکمپلیٹ ہے جنہیں لاسٹ ٹیم ہم نے یہ انفرمیشن یہاں ان ٹیکس باکس میں انٹر کر کے سائن اپ کے بٹن پر کلک کیا تھا تو وہی انفرمیشن ہم نے یہاں ڈسپلی کی تھی سیمپل یہ ریپیٹ پاسورڈ کا باکس ہم نے لاسٹ ٹیم ختم کیا تھا لیکن یہاں سے ہم نے اس کا پلیس ہولڈر چینج نہیں کیا سو انسٹیڈ آف رائٹنگ ریپیٹ پاسورڈ یہاں ہم لکھیں گے کنٹری دس اور اس سے ریفرش کر کے یہاں پہ بھی اب ہم نے لے لیا کنٹری سو اس کے بعد ہم لاغ ان کے پر کلک کرتے ہیں تو جب یہ فارم لوڈ ہوتا ہے تو اسی طرح وہی ایرر ہے انڈیفائن انڈیکس ای میل اینڈ پاسورڈ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے آپ کو خود اس ایررر کو ریزولف کرنے آہ بٹ چلیں ہم آپ کو یہ بھی کر دیتے ہیں آپ کے لیے سو لیٹس سمپلی ڈو ڈو ڈیٹ کہ ہم اس ای میل کو چیک کرتے ہیں میں نے اسے کاپی کیا اور یہاں پہ اس ایف کی کنڈیشن میں اس سیٹ کا فنکشن لگایا اور میں نے باقی کا پی ایچ پی کا کوڈ اس اس سیٹ کے فنکشن کے اندر شفٹ کر دیا تھوڑا سا اسے انڈینٹ کر لیں اپنی ریڈی بلیٹی کو انہینس کرنے کے لیے اور now this time اگر آپ اب اس پیج کو ریفرش کریں گے انڈیکس کو تو یہاں پہ کوئی ایرر نہیں آئے گا یعنی انڈیفائنڈ کا انڈیکس کا جو ایرر تھا ہم نے وہ ریموو یا ریز کر لیا تو آپ لاغن پہ کلک کریں گے تو یہ ونڈو create an account پہ کلک کریں گے تو یہ ونڈو سو اب ہم last time یہاں پہ تھے کہ جب بھی یہاں پہ اپنی information ہم post کرتے ہیں تو وہ information ہمیں یہاں پہ اس طرح سے ملتی ہے اب ہم نے اس information کو یہاں سے database میں move کرنا جو database ہم already ایک یا دو ویڈیوز پہلے بنا چکے ہیں سو let's do that سو ہم کام کر رہے ہیں register کے page پہ اس register کے page پہ ہم یہاں آئیں گے اور بجائے ہم یہ information echo کرنے کے ہم اس کے لئے database میں یہ information بھیجیں گے سو database میں کوئی بھی information بھیجنے کے لئے database communication کے لئے یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے script کو database کے ساتھ link کریں سو اپنے script کے ساتھ اپنے script کو database کے ساتھ link کرنے کے لئے تین چار steps ہیں میں ان کو step by step آپ کے سامنے demonstrate کروں گا آپ practically لکھوں گا آپ کوشش کریں کہ وہ steps note کر لیں اور پھر جب بھی database سے communicate کرنا ہو تو آپ کو وہی steps truth پڑیں گے so step number one میں یہاں comment میں لکھ بھی دیتا ہوں ساتھ میں تاکہ آپ کے لئے یہ آسانی ہو so step one یہ ہے کہ آپ establish connection database کے ساتھ یعنی آپ database کے ساتھ connection establish کریں اور php کا database کے ساتھ connection MySQL database کے ساتھ connection establish کرنے کے لئے ایک function ہے mysqli underscore connect کے نام سے یہ function built-in ہے یعنی پہلے سے php کا حصہ ہے آپ اس function کو php کی documentation میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ basically یہ function کیا ہے اور کیسے work کرتا ہے ہم directly یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ function چار arguments لیتا ہے یہ چار parameters ہم اس میں pass کرتے ہیں so یہ چار parameters کیا ہیں میں ان کو one by one آپ کے سامنے explain بھی کروں گا یہ چاروں string type کے parameters لیتا ہے یعنی string values پہلا parameter لیتا ہے یہ host name یعنی اگر آپ کی website اس case میں اپنے ہی system پہ hosted ہے یعنی server آپ کے system میں installed ہے تو اس host name کے جگہ میں کیا لکھوں گا local host اگر آپ یہ کسی web hosting پہ اپنے website کو publish کر رہے ہیں تو یہاں آپ اس host کا نام لکھیں گے جو آپ کی web hosting میں جو آپ نے database create کیا ہے so میں اس case میں سے local host لکھوں گا local host کے بعد username ہم نے دینا ہوتا ہے تو چونکہ ہم نے database کی installation کے وقت کوئی username دیا نہیں تھا تو by default جو database کا username ہوتا ہے zemp کے case میں وہ ہوتا ہے root اس کے بعد مجھے اگلی چیز دینی ہوتی ہے password تو by default ہم database جب install کرتے ہیں تو ہم password نہیں دیتے اور ہم password جب نہ دیں تو by default اس کا username root اور password none یعنی blank ہوتا ہے تو ہم یہاں string کو blank چھوڑیں گے یعنی password کی string کو اور اس کے بعد last but not least یہ ہم database کا نام provide کرتے ہیں اور database ہم نے create کیا کیونکہ ہم ایک اس particular database میں بہت سارے databases ہو سکتے ہیں جیسے میرے اتنے سارے databases بنے ہوئے تو میں اپنے php script کو کس database کے ساتھ link کرنا چاہتا ہوں میں اس کا نام دوں گا تو یہاں میرے database کا نام ہے php lecture یہ tbl registered table نام ہے so don't get confused with the name of table and name of database ایک database میں multiple tables ہو سکتے ہیں تو یہاں connection کے وقت آپ نے کیا دین ہے simply یہ جب database جو بھی open ہوگا اس کا نام یہاں show رہا ہوگا آپ simply یہاں سے copy کریں اور یہاں پہ آکے اس کو آپ paste کر دیں so یہ ہمارا basically database name تھا اس کے بعد that's it یعنی یہ ایک line کافی ہے database کے ساتھ connection establish کرنے کے لئے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اگر میں اس script کو اب چلا ہوں گا form کو submit کروں گا تو کوئی اسے error نہیں دینا چاہیے اگر کوئی error دے تو اس کا مطلب connection میں کوئی error ہے اور اگر کوئی error نہ دے اس کا مطلب آپ کا جو database ہے وہ successfully connect ہو گیا so اس case میں ابھی میں جب یہ script چلا ہوں گا تو مجھے کوئی let's suppose this is what unknown database tbl register یہ ایک warning یا error پہلے سے ہی دے رہا ہے mysql connect کا اور let's see ہم دیکھتے ہیں کیا ہے جی یہ ہم نے tbl register لکھ دیا same mistake جس سے میں آپ کو چاہ رہا تھا کہ آپ avoid کریں so ہم نے یہ table کا نام لکھا ہے database کا نام نہیں لکھا so database کا نام ہے php lecture so اس پہ click کریں ایک step پیچھے آئیں اس کو copy کریں اور یہاں پہ آکے اس کے بجائے آپ اس کو paste کر دیں ctrl s for save then دوبارہ جا کے اس کو refresh کریں تو اب i hope کہ یہاں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب اگر میں یہاں پہ وہی اپنا data enter کروں submit کے button پہ click کروں تو اگر تو کوئی connection میں error ہوتا تو یہاں error آ جاتا جیسے پہلے تھا تو اب database میرا connect ہو چکا ہے اس میں کوئی problem نہیں ہے تو اب میں database کے ساتھ کوئی operation perform کر سکتا ہوں سو اب step جو 2 ہے ہمارا connection establish کرنے کے بعد وہ ہے ہم نے query prepare کرنی ہے یعنی کیونکہ ہم نے database کے ساتھ communicate کرنا ہے تو database تو php نہیں سمجھتا database تو اپنی language سمجھتا جو کہ sql ہے تو ہم query prepare کرنے کا مطلب ہے ہم اس form میں اس data کو لے کے جائیں گے جو database کو سمجھ آ سکے یا وہ accept کر سکے ٹھیک ہے سو ہم اس کو کہتے ہیں prepare a query اور وہ query کیسے prepare ہوتی ہے basically ہم نے sql تو نہیں پڑا نہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم query کیسے لکھتے ہیں فیلحال ہم beginner ہیں تو ہم اس کے لئے ایک shortcut یا آسان طریقہ میں نے بتایا تھا کہ جب بھی آپ table بناتے ہیں تو اس table میں ہم نے جیسے یہ پہلے piece of information enter کیا تھا تو ہم دوبارہ query لینے کے لئے یہاں کوئی بھی information دوبارہ enter کرتے ہیں let's suppose آپ کوئی بھی نام دے دیں اس کا email دے دیں for example abc at the rates gmail.com اور اس کے بعد password کوئی بھی ہم دے سکتے ہیں 123 country پاکستان سو ہم go کرتے ہیں جب go کریں گے تو یہاں پہ یہ query ہمیں دے گا automatically جس query کی execution سے اس نے record table میں insert کیا اس کا مطلب ہے insert data insert کرنے کے لئے table میں ہمیں اس query کی ضرورت پڑھ سکتی ہے سو ہم کیا کریں گے یہاں سے یا یہاں سے جہاں سے بھی آپ چاہیں اسے select کریں اس پوری query کو اسے copy کریں اور یہاں پہ آکے double quotes میں اس query کو as it is paste کر دیں got it سو اب جب ہم نے اس query کو paste کر لیا تو بہتر ہے کہ آپ اس query کو ایک variable میں save کر لیں سو میں نے variable کو نام دیا qry اور اس query یعنی query کے variable کو میں نے یہ ساری string جو ہے وہ assign کر دی اب یہاں پہ ایک دو چیزیں آپ نے change کرنی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی میں اس script کو چلاوں گا یہ ہمیشہ یہی data enter کرے گا یعنی full name کے column میں چونکہ id میں نے کہا تھا آپ نے خود enter نہیں کرنی تو جب id کا column automatically null دے دے گا تو یہاں سے ہم null بھیجیں گے لیکن database میں چونکہ id auto incremented ہے تو id کی value کو automatically insert کر دے گا ٹھیک ہے دوسری چیز full name ہے اس case میں haris ہے email email کی value یہاں پہ abc gmail.com ہے اسی طرح یہاں پہ password کی value 123 ہے اور country کی value پاکستان ہے یعنی اس case میں اگر آپ query کو تھوڑا سا دیکھیں غور سے insert insert کرنے کے لئے database میں data آپ کو query جو چاہیے insert into اس کے بعد table name اور اس کے بعد column کے name brackets میں id full name email password and country bracket close اور اس کے بعد values اور اسی sequence میں آپ نے column name دی ہیں اسی sequence میں values دینی ہے ہرس اور یہ email 123 پاکستان بلکہ ہم نے وہ values enter کرنی ہے جو ہم نے user کے form سے submit کروائی ہے user سے لے کے یہاں میں اس name کو copy کروں گا اور جہاں یہ full name ہے haris کی جگہ میں simply وہ name دے دوں گا جو مجھے form سے receive ہو رہا ہے اسی طرح میں email کو copy کروں گا اور اس email کی جگہ میں پیسٹ کروں گا جو email form سے user مجھے enter کر کے دے رہے اسی طرح password کی جگہ میں یہاں پہ password enter کروں گا paste اور اسی طرح country کی جگہ میں یہاں پہ country paste کروں گا تو یہاں پاکستان کے وجہ میں country کا variable دوں گا تو اب یہ کام کرنے کے بعد میری query جو ہے وہ successfully کرے گا user اسے یہاں post کے ریسیو کر رہا ہوں اور variables میں value store کر کے query میں دے رہا ہوں تو ہمارا second step بھی تیار ہو گیا یعنی پہلا step یہ تھا کہ establish a connection to the database in php دوسرا step تھا prepare a query اور اس کے بعد جو تیس step ہے that is execute this query موجود ہے اور میں اس کو پہلے comment میں لگ دیتا ہوں execute query so یہ php built in function mysql connect اور mysql query کے نام سے mysql query query کے نام سے ایک built in function available ہے اب اس function کے دو parameters ہیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ parameters پہلے سے ہمیں پتا ہوتا ہے آپ function کی جب documentation میں جائیں mysql query simple google میں لکھ enter کریں آپ کو پتا لگ جائے گا کہ کون 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 سے parameter لیتا ہے so اس کو دو parameter جائیں ایک parameter connection یعنی ہم connection reference دینا ہے کون connection use کرو اور دوسرے parameter میں query دینا ہے کہ اس connection کو استعمال کر کے یہ query execute کر دو so let's suppose ابھی تک connection mysql connect ہم اس ایک variable store کر لیتے ہیں اور basically اگر یہ successfully ہمارے database connection establish ہو جائے گا تو یہ object return کرے گا اور اس information کون میں store کر دے گا ایک variable میں اور اب ہم اس کون کو یہاں بھیجنا چاہتے ہیں سو میں یہاں پہ اس query کو بھی paste کر دوں گا سوری دوبارہ میں نے copy کر دیا سو c for copy اور یہاں پہ c v for paste سو صرف یہ تین steps ہیں database میں values بھیجنے کے اور اگر ان میں کوئی غلطی نہیں ہے تو ان کو execute ہو جانا چاہیے سو لیٹس ڈو دیٹ میں یہاں پہ آتا ہوں دوبارہ اس form کو refresh کرتا ہوں اور دس ٹائم اگر اس نے ایک 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 صحیح دیا اس کے بعد ہمارا id full name email password country id کی جگہ null full name email password کی جگہ pass اور country اوکے یہاں پہ ایک چھوٹا سا پرابلم ہے ہم نے spelling کی mistake کی بھائی یہاں cnt r y country ہے اور cnt r لکھا یہ کوشش کریں گے spelling کی mistakes سے avoid کریں کہ یہاں پہ جو password ہے یہ بڑا insecure ہے یعنی جس طرح ہم password user سے لے رہے ہیں as it is database میں جا کے store کر رہے ہیں برحال ابھی اس کو آپ گزارا کریں اس کے ساتھ میں نے sign up پہ click کیا اس نے کوئی error نہیں دیا اب میں database میں جا کے check کرتا ہوں کیا میری information یہاں پہ 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 yes this is what so i have successfully saved this information permanently in my database اور یہاں پہ اس طرح سے آگئے جب بھی آپ sign up یا account creation کا form بنائے تو اس میں یہ بڑے simple سے تین procedures ہیں اچھا ہم ابھی یہ بہت ہی simple اور basic کام کر رہے ہیں اس میں security wise یہ کافی زیادہ insecure ہے ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں اس کو secure کرنے کے لئے یہ prone to threats ہے اس کو انجکشن اس میں ہو سکتی ہے کافی کچھ ہم اس کو secure کرنے کے لئے فردہ techniques پڑھیں گے لیکن right now ہمارا جو immediate concern ہے وہ یہ کہ password کو simple plan form میں نہیں آنے سہی بلکہ password کو some sort of hashing کے بعد یہاں پہ آنا سہی تاکہ password readable نہ ہو یہ کام اور اس کے ساتھ باقی کچھ کام ہم انشاءاللہ next ویڈیو میں کریں گے سو اب تک ہمارا یہ problem ہے کہ ہم password کو اس طرح plan میں store نہ کریں آئی hope کہ آپ کو database connection اور database کے ساتھ communication کیسے کی جاتی ہے php میں یہ سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ ہم next ویڈیو میں اس کو مزید continue کریں گے تب تک اللہ حافظ السلام ملکو ملکو ملکو